جانتے ہیں کہ دس ورش کے انترال کے بعد جمہو کشمی روی دھان سبا کے چناؤں ہونے والے ہیں اور اس لیے ایک سب کی روچی سب کے انٹریسٹ کا کیندر بھی ہے اور ان دس ورشوں میں انیکوں پریورتن ہوئے بدلا ہوئے کچھ ایک تو سو بھاوک جو سمیں کی گتی کے ساتھ ہونا اپیکشت رہتے ہیں اور کچھ ایک موڈی جی کے کارکال کے پرارمبہ ہونے کے بعد جو ستنتر بھارت کے اتحاس میں ایک نیا دھیائی جوڑا اس کے چلتے ہیں اور چھبیس مئے دوہزار چودہ کو جو پردھان منطری کے روپ میں موڈی جی نے شپت گرہن کیا تھا اس کے بعد انیکوں قرانتی کاری نرنے بھی ہوئے راشتری استرک جن کا بھن بھن پردیشوں اور بھن بھن راجیوں میں بھی پربھا ہو رہا انیکوں گزرے زمانے کی بندشوں سے مکتی بھی پراپٹ کی گئی اور اس سب کو لے کر اس میں بہت زدگی چرچہ کی آوشتہ نہیں کیونکہ یہ راجنیتی کلکوں میں بھی اس کی چرچہ ہوتی رہی میڈیا کے کلکوں میں بھی جمہو کشمیر کے صدر میں جدی آپ دیکھیں تو آتم کے دور کا لگ بھگ خاتمہ ہوا پہلی بار جلہ پرشدوں کا گھٹن ہوا ستھانی اکائیوں کو ترہتر اور چرہتر سنشودن کلاب پہنچا اور کہنے کی آوشتہ نہیں انوشے تین سو ستر جاتا رہا اب پردھان منطری موڈی جی کے ہی نیترت میں انہی کے دشانردیش میں ایک یوجنا بد طریقے سے ویجن ٹونٹی فورٹی سیون کہ سن دوہزار سنتالیس میں جو ازاد ہندوستان اپنی سونویں سالگیرہ بنائے گا اور بھارت اپنا شتابدی اتصاب بنائے گا تو اس سمیں اس بھارت کی اس ہندوستان کی کیا تصویر رہے گی اس کی کس پرکار سے رچنا ہوگی اور جب وہ وشو شکر پٹھل پر اپنا سان گرہن کرے گا تو اس کا کیا آیام رہے گا کیا پربھاؤ رہیں گے بھنوین شتروں پر بھاگولک سطر پر بھی اور آنترک سطر پر بھی اور جیسے شریعار پی سنگھ جی نے ابھی کہا کہ جمہو کشمیر اس دوہزار سنتالیس کے شتابدی بھائرت میں where would it fit in that larger picture of India 2047 ویسے تو it's not easy to visualize 2047 because we tend to look at 2047 through the prism of 2024 اور بہت مشکل ہے انمال لگانا کہ اس سمیں کس پرکار کی بھاگولک پرستیتیاں رہیں گی اور کس پرکار کا دریشت رہے گا